بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بنائی ہے ہریالی چکن یا آپ اسے گرین مسالہ چکن بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزیگی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی الحمدللہ تو جی میں آپ لوگوں سے بس ایک بات یہ کہوں گی کہ اللہ نے ہمارا رس باندھا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رس میں تمہیں ہر حال میں دوں گا لیکن ہمارے عمال ہم نے خود درست کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارے عمال کا جو ہے ثواب دے گا لیکن ہمیں عمال تو اپنے خود ہی بہترین کرنے ہیں تو پیارا مہینہ رمضان آ رہا ہے تو ہمارے پر بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے عمال کو درست کرنے تو جی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کریں گے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے ہمیں نماز روزہ قرآن الحمدللہ ہم سب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے سے بندے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضرور کریں آپ کیونکہ آپ اگر افتاری بھی بناتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت بڑی نیکی ہے تو آپ ضرور ضرور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمائیں تاکہ آپ کے عمال بہترین سے بہترین ہوتے جائیں اور میں بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گی تو آپ میری پیاری فیملی ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی کہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ ضرور عمل کیے گا اپنے عمال کو بہترین بنائیے گا تاکہ ہم لوگ سرخ روح ہو سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی السلام علیکم ویلکم ٹو سبی کا حسان ولوگنگ تو جیئے میں نے ہر دنیا پودینہ دونوں لیے تھے ہر دنیا پودینے کو خوب اچھی طرح دھویا کریں کیونکہ اس میں بہت مٹی ہوتی ہے تو الحمدلہ میں نے ہر دنیا پودینہ دھو لیا تھا یہ ہر مٹی نہیں تھی میں نے چار سے پانچ اگر آپ زیادہ مرچے کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیے گا اور یہ میں نے بادام لیے تھے پچیس سے تیس اس کو کوٹ کے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ میں نے پیاز لیتی تل کے تین سے چار عدد درمیانی پیاز لے لی تھی اور پھر میں نے جین سب کو پیس لیا تھا اور میں نے اس میں لیسنہ درکھ ڈالا تھا وائل میں اور اس سے اچھی طرح سے بھون لیا تھا تاکہ اچھی پیاری پیاری سے اس میں خوش ہو آ جائے اور جب اس میں پیاری سے خوش ہو آئی تھی پھر میں نے اس میں چکن ڈالی تھی ون کیجی اور چکن کو بھی اتنا بھون آتا تاکہ اس کا بہترین سا کلر چینج ہو جائے اور جی یہ دیکھیں میں بھون رہی ہوں کیونکہ ان چیزوں کو بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا کچھپن بھی نکل جائے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ون ٹی سپون حلدی ڈال دی تھی ون ٹی سپون حلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح ملائے تھا تاکہ چکن میں اچھی طرح سے حلدی لگ جائے اور حلدی کی سمیل بھی نکل جائے حلدی کو تھوڑا بھوننا لازمی ہوتا ہے پھر اس میں میں نے نمک ڈالاتا اپنے ذائقی کے مطابق نمک ڈال لیے گا اور نمک تو ویسے ہی ہماری ریسیپی میں کھانے میں پہت اہم ہوتا ہے اگر کم ہو جائے تو کھانے کا مزہ عجیب ہو جاتا ہے پی میں بہت برا ذائقہ ہوتا ہے اور جی یہ پھر میں نے دہی ڈالا تھا ایک پا اور اس کو خوبچی طرح بھوننا تھا تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہو اس کا کافی حد تک پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں اس میں بس تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا اس وقت میں نے یہ جو مسالہ آپ کو بتایا تھا گرین مسالہ وہ جو پیسا تھا وہ سب اس میں ڈال دیا تھا اور یہ مسالہ اس میں ڈال کے میں نے اسے خوبچی طرح بھوننا تھا اور جب اسے بھون لیا تھا میں نے کیونکہ اس میں دیکھیں لال مرچ بالکل نہیں پڑتی یہ دیکھیں یہ میرا مسالہ مزے دار سا بھون گیا ہے اور پھر میں نے ون ٹیبل سپون یہ بھون کے کوٹ کے زیرہ ڈالا تھا ون ٹی سپون کالی مرچ لی تھی ون ٹی سپون پیسا گرم مسالہ لیا تھا اور میں تو ویسے گھر میں ذاتر گرم مسالہ پیستی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ گھر میں پیستے ہیں گرم مسالہ یا بازار سے لیتے ہیں کیونکہ گھر کے مسالے کی خوشبو بہت لا جواب ہوتی ہے اور یہ میرا ہرہ مسالہ چکن مزددار سا تیار ہو گیا تھا ہریالی ہریالی مسالہ ہو گیا تھا اور یہ ہریاری مسالہ بہت مزد کا بنا تھا اور جی آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے ارے ارے جلدی کیجئے جائیے اور آپ بھی بنائیے اور اپنی فیملی کو اور خود بھی مزددار سی ریسپی کا اور پھر مجھے اچھا سا فیڈبیک بھی دیئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لے گی آسان ہے نا رام سے بنائی جا سکتی ہے اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کتنا مزا آیا اس ریسپی کیوں بنا کے اور جی اس ریسپی پہ مجھے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ اور جی میری اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کیے گا پلیس پلیس اور مجھے لائک بھی کر دیجئے گا تاکہ میں خوش ہو جاؤں کہ میری ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ لائک آگئے اور پھر میری ویڈیو کو فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر ہی دیجئے گا کیونکہ آپ تو میری پیاری پیاری فیملی ہیں نا تو آپ تو میرے بارے میں سوچیں گے نا اور جی میں آپ لوگوں کی ویسے بھی دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ لوگ میری ریسپی کو اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور اسی لیے اور میری بھی دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور جی کامیاب رہیں اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اللہ حافظ